اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ڈائریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پیریسٹک فارم میں آ جاتے ہیں اور کہتا ہے واؤ چی شینگ تو تم ہمارا سواگت کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہو بہت سسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارا یہاں اچھے سواگت کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن میں صرف روچ کا سواگت کروں گا تمہیں ایک ویپن بن کے کیسا محسوس ہو رہا ہے روچ کہتا ہے کیا ویپن مجھے ایکسپلین کرو آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے اسے ایکسپلین کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا ابھی کے لئے تم اندر آ جاؤ کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ہسپیٹیلٹی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور دو بندے ہوتے ہیں جو وہاں پر آ جاتے ہیں پہلا یہ آئرن ماسک اور دوسرا یہ موٹو ڈائریکٹر کہتا ہے سبھی لوگ سمھل کے رہنا ان لوگ کے پاس ایڈوانس لیول کی سپیریچول سٹرنٹھ ہے سبھی لوگ اپنی سپیریچول سٹرنٹھ کو بڑھا لیتے ہیں اور اس طرف ڈائریکٹر سوچ رہے ہوتے ہیں دو ایڈوانس لیول وار ہیرو چلو اچھا ہے میں اور روچ کم سے کم ان کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں بوس کہتے ہیں مجھے وقت برباد کرنا ذرہی پسند نہیں ہے اس لئے وہ ان دونوں کو آرڈر دیتے ہیں یہ دونوں سبھی کو مارتے ہیں وہ موٹو کود کے سیدھا ان لوگ کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ادھر وہ آئرن ماسک وہیں سے اپنی پاورز کا استعمال کرتا ہے اس آئرن ماسک کا پاور کے چلتے ان لوگ کے نیچے سے زمین ہوتی ہے وہاں پر بھوکم پانے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین کے اندر سے بہت بڑی سی چیز نکلتی ہے جو ان سبھی لوگوں کو اپنے اندر بند کر لیتی ہے لیکن ڈائریکٹر اور روچ باہر ہوتے ہیں بوس کہتا ہے روچ اب بس میں اور تم ہوں تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں سین چینج ہوتا ہے ہمیں اس موٹے والے بندے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ سیدھا ڈائریکٹر پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر اس کے حملے کو روک لیتے ہیں وہ موٹو کہتا ہے مجھے تمہیں ٹورچر کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا ڈائریکٹر پھر سے اپنا ایک اور حملہ کرتے ہیں لیکن وہ موٹو اپنے ایک ہی سٹرائک میں ان کے سارے حملوں کو توڑ ڈالتا ہے وہ موٹو کہتا ہے ہم دونوں ہی ایڈوانس لیول ہیرو ہیں لیکن تم میں طاقت کی کمی ہیں وہ ڈائریکٹر پر ایک زوردار ہٹ مارتا ہے لیکن ڈائریکٹر اپنے ونگز سے اس حملے کو روک لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ڈائریکٹر کو بہت بری طریقے سے چوٹ آئی ہوتی ہے وہ موٹو ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تم اچھے شیپ میں نہیں لگ رہے ہو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ اندر فسے ہوئے ہوتے ہیں والکیری کہتی ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے ہم لوگ اسے نہیں توڑ سکتے ہیں تب ہی زائیوانگ کہتا ہے فلور اور کوشی کہتا ہے ہاں ہم فلور پر حملہ کر کے اس ماس والے بندی کی ٹیکنیک میں درہار ڈال سکتے ہیں شاہیو کی بڑی بین ٹائگا سے کہتی ہے کہ وہ اپنے میٹل کلو کا استعمال کرے اور نیچے سے گڑھا کھود دے ٹائگا کہتا ہے یہ ہے ہیرو ٹائم اور اس کے بعد وہ اپنے ریمپیج لائن کو باہر لے آتا ہے اور گڑھا کھودنا شروع کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی تیزی سے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے اور سیدھا وہ اس ماسک والے بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے ٹائگا اس پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ ماسک والا بندہ بہت تھوڑا سکلے بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹائگا پہ حملہ کرنے کے لئے آتا ہے اور کہتا ہے کتنا پیارا سا ٹائگر کا بچہ ہے وہ اپنی ایک ہی انگلی سے ٹائگر کو مارتا ہے جسے اسے بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے لیکن وہ گرتے گرتے اپنے اس میٹل آم کا استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر سے بہت سارے ایروز نکلتے ہیں لیکن وہ بندہ اپنی شیل کی مدد سے ان سبھی ایروز کو روک لیتا ہے ٹائگا کے وجہ سے اب سبھی لوگ آزاد ہو چکے ہیں اور وہ سبھی سیدھے اس آئرن ماسک کی طرف بھر رہے ہوتے ہیں بوس کہتا ہے یہ لوگ بالکل روج کی طرح زدی ہیں اس کے بعد وہ اپنی وار سپریٹ کو باہر نکالتا ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک اور بہت بڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت سارا وقت برباد ہو جائے گا اس لئے میں یہ خود سے کر لیتا ہوں وہ اپنے سپریٹ سے کہتا ہے کہ بہت سمیں ہو گیا ہے تم باہر نہیں آئے ہو چلو کچھ مجھے کرتے ہیں ڈائریکٹر اس کے وار سپریٹ کو دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آخر یہ کیسے ممکن ہے چی شینگ یہ ایک ایڈوانس لیول وار ہیرو سے بھی زیادہ طاقتور ہے یہ ایک ایس کلاس ہیرو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کیا ایس کلاس ہیرو آخر یہ کیسے ممکن ہے یہ ایس کلاس ہیرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فونک سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا روچ کہتا ہے اس کی اورہ اس کی اورہ کسی ایڈوانس لیول وار ہیرو سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہی ہے ڈائریکٹر سبھی لوگ کو چلا کے کہتے ہیں کہ یہاں سے ریٹریٹ کر دو سبھی لوگ اس سے دور ہٹ جاؤ بوس کہتا ہے کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی ان لوگ کی طرف آ رہا ہوتا ہے جو بہت زیادہ طاقتور اور بڑا ہوتا ہے وہ سبھی اپنے سپیریچول شیلڈ کی مدد سے اس پانی کو رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ ان کی شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سبھی اس پانی کے اندر ڈوب رہے ہوتے ہیں بوس کہتا ہے روج کیا تم بھی جانا چاہتے ہو کہ ڈوبنے کا درد کیسا ہوتا ہے روج بھی گصہ ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی اپنے پیرسٹک فارم میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا وہ سیدھا بوس کی طرف آگے بر رہا ہوتا ہے ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے بر رہا ہوتا ہے سائیڈ سے پانی کے لہرے اور بھی تیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا سو پانی کا مکہ نکلتا ہے وہ سیدھے روج کو مارنے جا رہا ہوتا ہے روج بھی بینہ وقت گوائے میلس کو باہر نکال لیتا ہے وہ اور میلس اس بڑے سے پانی والے پنچ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے لئے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے بوس کہتا ہے تو تم پہلے ہی اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے ہو یہ تو بہت اچھا ہے اور وہ اس پنچ کا دباؤ اور بھی تیزی سے بڑھاتے جا رہا ہوتا ہے ادھر ہمیں روج کو دکھایا جاتا ہے جس سے بہت دکھت ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کی طاقت ہم سے بہت زیادہ ہے اور وہ پانی والا پنچ روج پہ بھاڑی پر جاتا ہے جس سے وہ سیدھا زمین پہ آکے گرتا ہے بوس کہتا ہے دیکھا روج کیا ہوگا اگر تم میری بات نہیں سنوگے تو سین چینج ہوتا ہے ہمیں ڈائریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں ایک ایس رینک وار سپیرٹ کیا یہ پاور سچ موچی شینگ کی ہے روج اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس نے آج تک کبھی بھی ایک ایڈوانس لیل وار سپیرٹ کے سامنے ہار نہیں مانی ہے ڈائریکٹر کا شریر کاپرا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بہت سمیس بعد میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے مجھے جل سے جل یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور ڈین فو کو ڈھوننا ہوگا یہ سیچویشن جیسے میں نے سوچا تھا وہ ایسا بلکل نہیں ہے میں ان سبھی چیزوں کو خود سے ہینڈل نہیں کر پاؤں گا نہیں ڈین فو بھی اسے ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں کیا مجھے واپس جانا چاہیے اور اس اول ڈائریکٹر کو ڈھوننا چاہیے یا پھر مجھے اسے کہنا چاہیے ادھر ڈائریکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب کیا کرے ڈائریکٹر ہاؤ میں اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے پہلے باہر نکلنا ہوگا اور وہاں سے تیزی سے دور جانے لگتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں جب تک میں واپس آؤں تم لوگ زندہ رہنا بہت سو سموٹو سے کہتے ہیں اسے پکڑ کر میرے پاس واپس لاؤ اور اس آئرن ماس سے کہتے ہیں کہ ان سبھی لوگ کو ختم کر ڈالو سین چینج ہوتا ہے ہمیں آئرن ماس کو دکھا جاتا ہے جو روچ کے پاس زیادہ ہے اور اسے ہیلو کرتا ہے اس کے بعد وہ روچ پر اپنی بیم سے حملہ کرنے لگتا ہے وہ بار بار روچ پر اپنی بیم سے حملہ کرتا ہے روچ بے ہوش ہونے والا ہوتا ہے وہ آئرن ماس اسے کہتا ہے ایک بار پھر سے تمہارا سواگت ہے روچ سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہی انت ہے سین چینج ہوتا ہے ہمیں چھوٹے والے روچ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے فادر سے پوچھ رہا ہوتا ہے یہ وار ہیرو کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا روچ کہتا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں بلکل آپ کے جتنا طاقتور بنوں گا اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں روچ وار ہیرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے وار ہیرو ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں روچ ان سے کہتا ہے مگر ڈیڈ آپ تو پہلے سے ہی ایک وار ہیرو ہیں سین چینج ہوتا ہے ہمیں واپس سے پریزنٹ والے سین میں لائے جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ روچ کو باندھ کر کہیں پہ لے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی فل سیکیورٹی کے ساتھ روچ چیز سنگ سے کہتا ہے تم مجھے کہاں پر لے جا رہے ہو بوس کہتا ہے تو تم اٹھ کے روچ تم پورے ایک دن تک سوئے رہے تھے ابھی ہم لوگ پیس ہار بر کے اندر ہیں وہ لوگ ایک سیکریٹ فیسلٹی میں ہوتے ہیں روچ کہتا ہے کیا ہم لوگ اس کے اندر ہیں اور میں پورا ایک دن تک بھی ہوش تھا جیسے جیسے روچ آگے بھر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں قیدی بنائے ہوا ہوتا ہے اور وہ سب ہی پاگلوں جیسی حرکت کر رہے تھے روچ کہتا ہے یہ لوگ بوس اسے بتاتا ہے یہ لوگ یہ لوگ بہت لمبے سمئے سے اس جیل کے اندر ہیں اور تم انہیں بلیم نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ لوگ بھی ایڈوانس لیول وار ہیرو ہیں تمہارے فرینڈز وہ لوگ بہت زیادہ ٹف ہیں ہم انہیں پورا ایک دن سے ٹورچر کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے روچ کہتا ہے تم نے ان لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے بوس اسے کہتا ہے وہ ینگ لیڈی ٹورچر کے بیچ میں ہی ایک چھوٹی سی بچی میں ٹرانس فارم ہو گئی روچ ترنتی سمجھ جاتا ہے یہ شائیو کی بات کر رہا ہے وہ اسے ایک دروازے کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے اندر آ جاؤ اب وقت ہے گرینڈ ری یونین کا وہ لوگ روچ کو دھکا دے دیتے ہیں جس سے وہ سیتہ زمین پر جا کے گر جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر بھی بندے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے روچ اپنا سر اٹھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شائیو اس کے سامنے بہت بری حالت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے روچ کہتا ہے شائیو باقی لوگ کہاں ہیں اس کے بعد وہ تھوڑا آگے دیکھتا ہے تو وہ سلور ماسک والا بندہ ان سب بھی لوگوں کو ٹورچر کر رہا ہوتا ہے اور بس ہمارا یہ اپیسوڈ بھی یہ پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو پھر ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی تب們 ہے ہم تو پھر ملتے ہیں کہ jointly ہم تو پھر ملتے ہیں آپ کو